اگر آپ لوگ بلکل کام چھوڑ کے دل لگا کے دیکھ لیتے ہو تو آپ انشالہ کمنٹ میں وہی بات کہ بولو گئے لائکا واو ٹھیک ہے تو آج کس ویڈیو کو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ اٹھا دیں سب سے اوپر ہمارے پاس ہے ریل مارکٹ ہیں یہ بھی ریل مارکٹ ہے یہ 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 چار پانچ ساتھ جتنی بھی ریل مارکٹ ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ہمارے ساتھ جب بھی بگنر مارکٹ میں آتا تو ہمارے ساتھ کچھ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ مارکٹ کا بہیور ہمیں نظر آ رہا ہے آپ گئی ہے ڈاؤن آئیے بیچ میں آپ کو ڈاؤن آپ ڈاؤن ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اور جو مجودہ سب سے پہلی جو میں اس کے اندر لوں گا مارکٹ کا بہیور دیکھ کے لوں گا میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں دوستو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ کینڈل اوپن ہوئی ہے بائر اوپر لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے سوری یہاں پہ واپس بتاتا ہوں گلتی ہوگی سب سے پہلے کینڈل اوپن ہوئی ہے سیلنگ ڈاؤن لے کے گئی ہے واپس بائر اوپر ہو گئے ہیں اس کے بعد سیل 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 یہاں پہ کینڈل کلوز ہوگی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بتا رہے ہیں جی اس کینڈل کے اندر بائر بھی ہیں اور سیلر بھی ہیں ٹھیک ہے تو نیکس کینڈل جیسے ہی اس کے ہائی کے پاس جائے گی تو ہم ڈاؤن ڈریکشن کے لیے فوری انٹرییں لے لیں گے یہ بائر اور سیلر کا بہیور اور پریشر دے کے ہم مارگٹ سیلر کو پہچھا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو یہاں پہ دو ڈاؤن ڈریکشن کے لیے ہم نے انٹرییں لے لی ہیں سیمپل سے اب دیکھو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ایک سمول سا ایریا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم بتاتے ہیں سپورٹ اور ریزیسن یہ ریزیسن ہے بائر کا ریزیسن ہے اور سیلر کا سپورٹ ہے ایسے ہی ہے اب بات ذرا غوش سنیے گا یہاں پہ بائر ایکٹیویٹ تھے اور اس کے بیچ میں سیلر بھی تھے ٹھیک ہے اس کے بعد واپس یہاں پہ بائر آئے ہیں سب سے پہلے اوپر بائر گئے ہیں لیکن واپس سیلنگ لے کے یہاں پہ کلوزنگ دے دیا اب یہ تو کنفرم ہے کہ یہ سکینڈل نے اگر تو ریڈ میں کلوز دینا ہے تو اس کا جو لو ہے وہ کور کرنا ہے اس بائر اور سیلر میں ٹھیک ہے اس کو ذرا آسان اور سادہ لفاظ میں میں کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو جب بھی آپ مارکیٹ کے اندر اپنا وقت گزارتے ہو تب جا کے مارکیٹ کا آپ کو بہیویئر سمجھ جاتا ہے مثال کے طور پر میں نے اس کینڈل کا دیکھا بہیویئر اور کچھ سیلر دیکھے اس کے بعد ایک ریزیسن دیکھا جس مارکیٹ نے اس ریزیسن کو توڑا نہیں ہے اس گرین کینڈل نے اس کو ری ٹیس دیا اور یہاں پہ ہم نے ڈاؤن ڈریکشن کے لیے ٹریڈل غائب جو کہ الحمدللہ ہماری پروفیٹ ہوگی شروع میں نے کیا بتایا اس کینڈل نے اس کا لو کور کرنے ہیں اس کا لو اس نے بریک کر دیا اور یہاں پہ اس نے اس کا لو کو کور کرنے کے بعد اب ٹرینڈ میں جا کے اس کی کلوزن دی یعنی کہ جو سیلنگ مجودہ اس کینڈل میں بچے کچھ تھے وہ اس کینڈل میں سیلنگ ٹھیک ہے اب ہم نے نیکس اینٹری لے لی ہے وہ کیسے پہلی بات تو ہم نے بہیوئر دیکھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریزیسن بھی تھا ٹھیک ہے جس کا یہاں پہ سیلنگ نے توڑا نہیں تھا چلو یہاں پہ ایک انڈل لائن کلک کر لیتا ہے تاکہ میرے بھائیوں کو ذرا اسادہ اور آسان لفاظ میں اچھی طرح سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک انڈل لائن آگیا ذرا توجہ سے سنیے گا ٹھیک ہے اور توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا کیونکہ میں ضرور چاہوں گا کہ آج کیسے ویڈیو میں آپ بھائی اور سیلنگ کا بہیویت جان کے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو چھوٹا چھوٹا ایریا میں بنایا یہاں پہ کیا ہوا ہم نے چھوٹا سی چیز کو مار کیا کہ یہاں پہ جیسے ہی مارکی ڈاؤن آئی اوپر گئی ری ٹیس دیا یہاں کچھ سیلنگ بچے تھے اس کے بعد یہ کینڈل آئی جس نے اس کو توڑا نہیں ہے یعنی کہ اوپر گئی کلوزنگ نیچے گی تو اس کا مطلب یہ صاف صاف ہے کہ اگلی کینڈلیں ڈاؤن ہی کلوز ہونا ہے تو اس کا لوگ بھی کور کر دیا اور ہمیں اس میں پروفیٹ بھی آگیا اب یہاں پہ بریک آؤٹ ہوگا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے پروفیٹ کیسے لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے بائے اور سیلر کا بہیویر دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو اگر تو یہ کینڈل ڈاؤن آتی ہے اس کے اردگرد کلوزنگ دیتی ہے اس کے اردگرد کلوزنگ دیتی ہے تو نیکس کینڈل پہ ہم ڈاؤن ڈریکشن کے لیے انٹری لازمی لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کینڈل کافی اوپر چلے گی ہے تو ہم اپنی نیکس سٹیٹیجی کے لیے تیار رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک سٹیٹیجی کے سپورٹ اب جیسے یہ ڈاؤن آئی تو یہاں پہ میں انٹرییں لے رہا ہوں اپ ٹرینڈ کے لیے تین اپ ٹرینڈ کے لیے میں نے انٹرییں لے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم نے اپ ٹرینڈ کے انٹری لیے یہاں پہ ہوا کیا دیس تو پہلے بائر ایکٹیویٹ ہوئے تھے بائر نے بڑی طاقت دی کینڈل کو یہاں تک لے کے گئے لیکن واپس سیلنگ آئی سیل 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 اور یہ کینڈل یہاں تک بوڈی بنائی ہے اس نے یہاں تک ٹھیک ہے اگر تو اس کینڈل نے اوپر جانا ہے اوپر جا کے نیچے آنا تو یہ کینڈل اس کا ہائی ضرور کور کرنے جانا چاہیے ٹھیک ہے ہائی نہیں تو بوڈی اس کی کور ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی کچھ سیکنڈوں میں لوز ہوئی یہ ٹرینڈ تو ہم واپس ڈاؤن ڈریکشن کے لیے لے کے جائیں گے اس کے پیچھے کی لوجک سمجھ لو کیا ریزن ہے کیوں ہم لوز کے بعد واپس جائیں گے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ کی سٹیٹیجی ایکوریٹ اے وان ہے تو آپ کی ایک سٹیٹیجی غلط ہو رہی ہے تو نیکس سٹیٹیجی آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو وہاں پہ اس لوز پہ رونا نہیں ہے نیکس سٹیٹیجی کے لیے تیار رہو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اپنا جو سپورٹ ادھر آجانا بھائی کیا ہو گیا یہاں پہ ہم ایک سپورٹ کو نیچے لے آجانا بھائی کیا ہو گیا تو یہاں پہ ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں رہے بھائی کلک ہو جانا یار چلو کلک تو ہو نہیں رہا لیکن لا سیکنے میں یہ ہماری لوز ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم تھوڑا سا اور ویٹ کریں گے تو ہمارا یہ کلک بھی نہیں ہو رہی یہ ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اوپر باری اس کو تھوڑا سا کوپس کر کے ایک اور کو اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب مارکیٹ کو ہم گھیرا ڈالیں گے جیسے شکار شکاری اپنا جال بچاتا ہے اب اس مارکیٹ کے اندر ہم اپنا جال بچائیں گے دیکھو سیمپل سا ہے ہم چھوٹ چھوڑی ایریے پہلے چیک کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھو یہاں پہ مارکیٹ تھی ٹھیک ہے یہاں پہ بریک آؤٹ ہوا واپس بریک ڈاؤن دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ری ٹیسٹ ہوا کینڈل نے کلوزنگ ڈاؤن پہ دی واپس آیا بریک ڈاؤن واپس اوپر بریک آؤٹ یہاں پہ وک چھوڑی اور اس کینڈل نے یہاں پہ ڈاؤن ڈریکشن کے لیے بنائی ہے ٹھیک ہے اب نیکس انٹری ہم لینے والے ہیں میں پہلے بتاتا ہوں دس سیکنٹ اس کے پاس آئے گی تو ہم اپ ٹرینڈ کی لیں گے ٹھیک ہے بریک ڈاؤن دے دی گی تو ہم ویٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے پاس جیسے کینڈل آئے گی ہم یہاں پہ اپ ٹرینڈ کی انٹری لیں گے ہلاکہ ڈاؤن ٹرینڈ کی بلکل نہیں لینے والے ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور یہ مارکٹ نے ڈاؤن آنا ٹھیک ہے 5 3 2 1 اور اور تھوڑا سا اور ویٹ کریں گے مارکٹ کی تھوڑا ایسے یہ چیز ٹھیک ہے یہاں پہ چار انٹری ہے ہم نے اپ ٹرینڈ کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ بگنر ٹرینڈ ہوگا بگنر کو کیا لگا ہے یہاں پہ سیلنگ بہت زیادہ مارکٹ اوپر گئی تو ہے لیکن اتنی بڑی وک چھوڑ کے آگئی ہے لیکن اس کو چھوٹا سا ایریا نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے ایک ریزیسن بنایا یہ سپور بنایا اب یہ چھوٹا سا ایریا تو کور کرنے جانا یہاں تو توڑنے جائے گی یا تو اس کا ہائی کور کرنے آئے گی لیکن واپس اس میں ضرور آنا اس کینڈل نے واپس بھی آنا لیکن صرف اور صرف ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ جیسے اس کو کور کرنے کے لیے جیسے ایسی بتایا اب یہاں پہ بگنر کو کیا بگنر ٹریک ہو گیا جب آپ چھوٹا چھوٹے ایریا دوستوں بنا لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ وگ ہمارے لی ہے بکار ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب وگ کو چھوڑو اب یہ سوچو کہ اب یہاں پہ تو آگی کینڈل اب اس کا وگ کور کرنے جانا اور یہ ریزیسٹن کو ری ٹیسٹ کرنے یا بریک آؤٹ کرنے ہی جانا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہمیں پروفٹ دیتی ہیں تو سیمپل سے چیز نے ہمیں پروفٹ دے دیا یہ بہیوئر دیکھنا دیکھو مارکٹ کے اندر ایسے بیٹھو کینڈل کیا کرنا چاہ رہی ہے تمہاری نظرے مارکٹ کے اوپر ہونی چاہیے دیکھو فوکس کرو کہ یہ مارکٹ ایک کینڈل کیا کرنا چاہ رہے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اگر سپورٹ اور ریزیسٹن بتا دیا تم اب بیٹھے ہو اب سپورٹ ریزیسٹن بنے گا تو انٹری لیں گے تو بھائی سپورٹ ریزیسٹن پہ بریک آؤٹ بریک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھو یہاں پہ بہت سے لوگوں نے ریٹسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاؤن کے لیے بھی انٹری لی ہوگی ان کا بھی لوس ہو گیا اب ہمارے پاس اگلا پوائنٹ کیا ہے یہ اوپر والا ریزیسٹن تھی مارکیڈ اس کے پاس جائے گی تو ہم ڈاؤن ڈریکشن کے لیے انٹری لیں گے اب مارکیڈ اوپر بھی جا سکتی ہے میں بتا ہوں اگر تو کینڈل نے اس کا ہائی کور کرنا ہے تو اوپر جائے گی نہیں تو اس کے پاس وگ لا کے وگ چھوڑے گی جیسی وگ چھوڑے گی تو ہم ڈاؤن ڈریکشن کے لیے انٹری لے لیں گے یہ اگر تو سمپل سی بات ہے اگر تو اس نے ریزیسٹن کو ریٹسٹ کرنا تھا تو اسی کینڈل پر ریٹسٹ اس کا بنتا تھا لیکن یہاں پہ ریٹسٹ نہیں ہوا یعنی کہ بریک ڈاؤن دے دیا بریک آؤٹ دے دیا تو کینڈل یہاں تو ریٹسٹ آگی تھی تھوڑا سا ویڈ کریں گے یہاں پہ ڈاؤن ڈریکشن کے لیے تین انٹری ہم نے لے لیا حالاکہ تھوڑا سی نیچے لگی ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ بنے گے کیونکہ اگر تو اس کینڈل نے اس کو ریٹسٹ کرنے آنا ہے تو یہاں سے واپس بھی اپ ٹرینڈ کی انٹری ملے گی اگر یہ پھر بتا رہو اگر یہ ہماری لوس ہوتی ہے کسی 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 بھی وجہ سے تو واپس ہم ایک اور جال بچیں گے اس کی بھی آپ کو ایک چھوٹ چھوٹی میں چیزیں سبجھا دیں ٹھیک ہے عدد تو یہ ہی ہے کہ یہ کینڈل اس کے پاس ریٹسٹ کرنے آئے تاکہ ہماری اگلی بھی انٹری پروفیٹ میں جائے تو برحل یہ ہماری ٹریڈ الحمدللہ پروفیٹ ہو چکی ہے دیکھو ہم نے کیا کیا ایک شکاری کی تیرے سوچا یہاں پہ بیگنر جو سوچے گا یا دیکھو بیگنر نے یہاں پہ سوچے یا ری ٹیسٹ نہیں کیا مارکٹ اوپر جائے گی لیکن ہم نے اس سے اوپیزٹ کیا سوچا اور مارکٹ یہاں پہ ڈاؤن آئی تھی اور ہمارا اس وقت پروفیٹ بن چکا ہے چھوٹے چھوٹے ایریے چھوٹے چھوٹے سپورڈ انریزیسن کینڈل کا بہیوئر یہ آپ جب کچھ کینڈل ہے کچھ ہنڈل لائن مار کر کے دیکھتی ہو نا تو آپ بیٹھا کرو دیکھو کہ پیچھے والے کینڈل میں کتنے بائر تھے مسال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں اس کینڈل نے بریک آؤٹ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سارے کے سارے بائر ہیں ٹھیک ہے اب لوگوں نے اس کینڈل کو دیکھیں اپ ٹرینڈ کے لیے انٹری لگائی ہوگی لوس ہوگی لیکن جو پروفی ٹیبل ہے اس نے اوپر مارک کیا ہے تو اسے دیکھنا ہے کہ بگنر یہاں پہ ٹریپ ہوگا تو یہاں پہ کینڈل ری ٹیسٹ کرنا ہے اور واپس اوپر جانا تو یہاں پہ اب بھائی اوپر رہا ہے اپ ٹرینڈ کی انٹری لے رہا تھا یار چھوٹے سے ایریہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک دو دو کافی دیں گے سمپل سا لوجیک ہے سب سے پہلے سیلنگ ڈاؤن آتی ہے بہت طاقت لے کے واپس بائر اپنی طاقت دکھاتے ہیں نہیں بھائی بائے 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 اور یہاں پہ سپورٹ تھا تو کینڈل نے سپورٹ کے اوپر کلوزنگ بھی ٹھیک ہے اس کے پاس اوپر ایک ریزیسن ہے تو اس تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے انٹری لیے ایک تو یہاں پہ بہت زیادہ بائر تھے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کینڈل نے اس کا ری ٹیسٹ دیا اوپر گئی اور اوپر اس کا ریزیسن ہے اگر یہ ریڈ کے لیے کینڈل آ بھی گئی تو ہم اپ ٹرینڈ کے لیے لازمی لینے والے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمیں لے لینے چاہیے ٹھیک ہے جی تقریباً تین ہم نے اپ ٹرینڈ کے لیے انٹرییں لے لیے ٹھیک ہے اب سیمپل سی بات ہے یہاں پہ ہم نے جو سوچا کہ یہاں پہ باہر بہت ہیں ٹھیک ہے اب اس کینڈل نے یہاں پہ بریک ڈاؤن دے دیا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ایریا اب یہاں پہ بھی مار کر لو تو مارکن اگر گرین کینڈل کے لیے جانا ہے تو اس نے یہ جو ہم نے سپورٹ بنایا اس ریزیسن کو توڑنا ہے ٹھیک ہے بارال اگر تو یہ بھی ہماری لوز ہوتی ہے تو نیف سکینڈل اس کے پاس آئے گی تو اس کو ریٹیس دیتی ہے تو ہم یہاں پہ اب ٹرینڈ کے لیے انٹری لیں گے کیونکہ ہم نے بہت سارے یہاں پہ سپورٹ انزیسن ایریا چھوٹ چھوٹے مار کی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہی چیزیں آپ کو یہی سٹیٹیجی آپ کو مارکن سے بچائے گی اور ایک اچھا پروفیٹیبل ٹریڈر بنے گی لوز پہ رونا نہیں ہے لوز ہو گئے دیکھو ہر ایک مارکن میں لوز ہوتا ہے اب اگر آپ تم لوز پہ لے کے بیٹھ جاؤ گے یار لوز ساتھ کیا ہوگا دیکھو لوز تو ہوگا یہ مارکیٹہ کاروبار ہے بزنس ہے لوز پروفیٹ ساتھ ہے پر فرق یہ ہے کہ تمہاری جو سٹیٹیج یہ ہے وہ تمہیں لوز ریکوور کیسے کر کے دیکھیں تو یہ بھی الحمدللہ ہماری پروفیٹ ہوگی تو یہی پہ بگنر دیکھو کیا گلتی کرے گا اب یہاں پہ دیکھو بگنر ڈبل لوز کیسے کر گا ہماری تو پروفیٹ ہوگی جیسے ہم نے یہاں پہ انٹری لی آپ جانی تھی لیکن نہیں کی اب بگنر میں جیسے بریڈوں دیا اس نے یہاں ہاں پہ ڈاؤن ڈریکشن کے لیے انٹری لگا لی ٹھیک ہے اسے لگا یہاں پہ سپورٹ بنا ہے تو ہمیں بھی لگا تھا لیکن ہماری سیونٹی ایٹی پرسینٹ جہاں پہ اب ترنٹ کی انٹری بان رہی تھی اوپر والا بھی ری ٹیسٹ بنا تھا تو یہ بلکل سیم ایسا ہی ہوا ٹھیک ہے دوستو مارکیٹ کا بہیوئر جو ہے نا اسے سمجھنے کے لیے تمہیں اور زیادہ اس میں نولوج چاہیے اگر تم لوگ چاہتے ہو اس ویڈیو کا پارٹ تو کمنٹ کر کے مجھے بتاؤ کینڈل کا بہیوئر انالائز اس سے بھی اگلی ویڈیو میں میں تگڑا بتاؤں گا صرف آپ لوگوں نے بتانا کیونکہ آپ وہ میری بھائی میری فیملی ہو آپ جو بولو گے کہ علی بھائی وہ کرو علی بھائی تو وہ کرے گے ڈیفنیٹی علی بھائی کرے گا کیونکہ علی بھائی چل رہا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے علی بھائی نہ تو سینگنل دیتا ہے نہ ہی کوئی کورس بیچتا ہے علی بھائی کا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ اگر فری سیکھ لو اور سیک بھائی کے خود ٹریڈ کرو تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا اب آپ نے مارکٹ کا بیہیور نیکس ویڈیو میں جاننا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ علی بھائی نیکس پارٹ بھی بنائیں کینڈل کا بیہیور کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ میں کسی اوٹیسی مارکٹ میں ٹریڈ نہیں کر رہا یہ ساری کس ساری میری جو ٹریڈز ہیں وہ ریال مارکٹ کے اندر ہیں ٹھیک ہے باقی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرنا ہے تو اگلی ویڈیو آئے گ آپ کا علی بھائی وہ کرے گا ٹھیک ہے حمید آگے یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی باقی اس ویڈیو میں اپنا ڈیسا پیاد دکھائی گا آپ لوگا اپنا ڈیسا خیار رکھنا اللہ حافظ